بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوح کا مکمل بیان وضوح میں چار فرائز ہیں یعنی وہ کام جن کے بغیر وضوح نہیں ہوتا نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے اور ایک کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک مو دو نہ نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سمیٹھ دو نہ نمبر تین چوتھائی سر کا مزا کرنا نمبر چار دونوں پاؤں ٹکنہ سمیٹھ دو نہ وضوح میں تیرے سنتیں ہیں یعنی وہ کام جن کے بغیر وضوح تو ہو جاتا ہے لیکن پورا سواب نہیں ملتا نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر تین پہلے دونوں ہاتھ ٹکنوں تک دو پہلے دونوں ہاتھ گٹنوں گٹنوں تک دو نہ نمبر چار مزا کرنا نمبر پانچ تین بار کلی کرنا نمبر چھ تین بار ناک میں پاہیں ڈالنا نمبر ساٹھ داری کا خلال کرنا نمبر آٹھ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نمبر نو ہر عزو کو تین بار دو نہ نمبر دس ایک بار دو ہم سر کا مسا کرنا نمبر گیارہ نمبر گیارہ دونوں کانوں کا مسا کرنا نمبر بارہ ترطیب سے وضوح کرنا نمبر تیرہ پہ در پہ ایزا کو دو نہ یعنی ایک عزو کشک نہ ہونے پاس دوسرا دولیں مستحباتیں وضوح پانچ ہیں یعنی وہ کام جن کے کرنے سے سمام میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر ایک دائیں طرف سے شروع کرنا نمبر دو گردن کا مسا کرنا نمبر تین وضوح کے کام خود کرنا دوسرے سے مدد نہ لینا نمبر چار قبل ایک کی طرف مو کر کے بیٹھنا نمبر پانچ پاک اور اونچی جہاور بیٹھ کر وضوح کرنا مکروحاتیں وضوح چار ہیں یعنی وہ کام جن کے کرنے سے سمام میں کمی آ جاتی ہے نمبر ایک ناپاک جہاور بیٹھ کر وضوح کرنا نمبر دو نمبر دائیں آسناک ساف کرنا نمبر تین وضوح کرنے میں دنیا کی بات ہے کرنا نمبر چار سنت کے خلاف وضوح کرنا نواقذ وضوح آٹھ ہیں یعنی وہ کام جن سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک آقانہ پیش آف کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا نمبر دو ریحیانی ہوا کا پیچھے سے نکلنا نمبر تین گردن کے مدن کے کسی مقام سے کن اور پیکا نکل کے پہ جانا نمبر چار نمبر چار موبر کے قیقننا نمبر پانچ بیماری یا کسی بجا سے بے ہوش ہو جانا نمبر چھے لیٹ کر یا سہار لگا کر سو جانا نمبر سات جنون یعنی دیوان ہو جانا نمبر آٹھ رکو سزدے والی نماز میں کہہ کمار کر یعنی کہہ کلا کر ہسنا